ایک ہوتا ہے پولیس والا ایک ہوتا ہے گنڈا ہم کہلاتے ہیں پولیس والا گنڈا صدھر جاؤ فرنا اگر ہم صدھرنے پر اتر آئیں تو بہت نقصان ہو جائے گا یوں تو سلمان خان نے اپنے فلمی کریئر کے دوران ایک سے بڑھ کر ایک فلم کی ہے لیکن دبنگ فلم فرنچائزی ان کی بہترین موویز میں سے ایک مانی جاتی ہے اس فرنچائزی کے اب تک تین پارٹ کو ریلیز کیا جا چکا ہے جنہوں نے درشکوں کا بھرپور منورنجن کیا ہے لمبے سمیے سے بھائی جان کی دبنگ چار کو لے کر سرخیاں بنی ہوئی ہیں اس بیچ سلمان خان کی اس فلم کے چوتھے پارٹ کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سا ڈائریکٹر دبنگ سار کا ڈائریکشن کر سکتا ہے سلمان خان کی دبنگ کے پہلے دو پارٹ باکس آفیس پر سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئے لیکن سال 2019 میں ریلیز ہوئی دبنگ تین امید کے مقابلے اپنی چھاپ نہیں چھوڑ سکی اس کے باوجود فینس میں دبنگ فرنچائزی کو لے کر زبردست کریز دیکھنے کو مل رہا ہے اور پرشنسک سلمان خان کو جلد سے جلد چلبل پانڈے کے کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں اس بیچ تیلی چکر کی ریپورٹ کے انسار دبنگ چار کے ڈائریکٹر کے لیے ساؤتھ سینیما کے نردیشک ایٹلی کا نام سامنے آ رہا ہے یہ وہی ایٹلی ہیں جنہوں نے بیتے سال شاہ رخ خان کے سنگ جوان جیسی میگا بلوک بسٹر فلم دی ہے حالانکہ اس ماملے کی ابھی کوئی آدھکارک پشتی نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایٹلی ہی دبنگ چار کے نردیشک ہوں گے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً طور پر فینس کے لیے سلمان خان اور ایٹلی کی جوڑی کے ذریعے انٹرٹینمنٹ اور ایکشن کا دو گناہ ڈوز ملے گا یوں تو سلمان خان کو ہندی سینیما کا پریم مانا جاتا ہے لیکن دبنگ کے چلبل پانڈے کے رول میں بھائی جان کی انوکھی پہچان ہے اس کردار میں سلمان کافی جچتے ہیں ان کے سٹائل اور ڈائلوگ کافی پاپولر ہوئے ہیں فلحال دوستوں آپ سلمان خان کی دبنگ چار کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اپنی رائے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں